بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اس ٹوٹلی ٹوپک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو جب ہم نے آنکھوں کی اور نظروں کی حفاظت کی بات کرنی ہے تو ہمیں لاسٹ سیشن کو بھی مدد نظر رکھنا ہوگا کہ اس میں جو پوائنٹس ہم نے منشن کیے تھے وہ پوائنٹس اس کے ساتھ ہم کو ریلیٹ کریں گے انشاءاللہ تو ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو لوریورگیز کا سیکنڈ پارٹ ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اور میں آج ہی صبح یہ ایک بندے کے کچھ کال تھا جو میں پڑھ رہا تھا اور بڑا مجھے سبہ کاموس کال لگا کہ آنکھوں کی حفاظت میں پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے تو نامحرموں کی طرف جب آپ کی نظر جاتی ہے تو اس سے بہت سارے ڈریپس آف شیطان میں آپ مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اب اس انسان نے جس کا یہ کال میں نے اٹھایا ہے اس نے لکھا ہوا تھا کہ ایک نامحرم کبھی دوست نہیں ہوتا یا تو وہ قبر کا سانپ ہوتا ہے یا پھر جہنم کا انگارہ ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے کسی نامحرم چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فی میل ہے آپ نے کسی بھی اپوسٹ جنڈر کے ساتھ اگر دوستی کی ہے تو وہ بندہ یا تو قبر میں آپ کے لیے بہت ہی عذاب کا باعث بن سکتا ہے یا پھر جہنم میں جا کر وہ آپ کے لیے عذاب کا باعث بن سکتا ہے یعنی کہ قبر میں کس طرح کے سانپ اور بچو اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو ایک عذاب دیا جاتا ہے جب آپ اس دنیا میں برائی کرتے ہو جب آپ اس دنیا میں نیگٹیوٹی کی طرف فوکسٹ ہوتے ہو جب آپ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اکام شریعت کو فالو نہیں کرتے بلکہ دین کے حدود کو توڑتے بھی ہو تو وہ قبر میں بھی اس چیز کا عذاب ہوتا ہے ادروائز قبر میں عذاب ہونے کے بعد آپ کو جہنم میں بھی اس چیز کا عذاب ہوتا ہے جہنم میں بھی جہنم کی آگ جو ہے اس میں بھی آپ کو جلنا پڑے گا ایک نامیرم کی وجہ سے آج کے دور میں ہم نے کافی پہلے بھی ایک دو برسیشنز میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ آج کے دور میں یہ چیزیں اتنی کومن ہیں نامیرم کے ساتھ دوستی کرنا لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنا اور پھر ان دوستیوں کے اندر ہم ایسی ایسی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہیں جو کہ unethical ہوتی ہیں غیر اخلاقی ہوتی ہیں اور جو مطلب کہہ لیں کہ ایک opposite gender سے کرنی ہی نہیں چاہیے لیکن opposite gender obviously دونوں male اور female ایک دوسرے کے ساتھ without any hesitation without any shyness بڑے ہی کھلم کھلا اسی الفاظ میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں even abuse بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو انگلیش میں abuse کرنا یوردو میں abuse کرنا مطلب اتنا فرینک ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کلچر بھی بنا لیا اس کو کلچر کا نام بھی دے دیا اور اتنا فرینک ہم نے اس کو environment بنا لیا تو یہ چیزیں ہماری لئے کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں اس quotation سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب چلتے ہیں آگے ان pictures کے اوپر سب سے پہلے تو اسلام پہ ہم بات کریں گے اور عورت پہ بات کریں گے کہ عورتوں کے لئے اسلام نے کتنی relaxation دی ہے تو اسلام can make a woman so strong that she no longer strives to be noticed by men no longer needs the admiring gaze of feel attractive and no longer puts herself on display even though the entire world is doing just that women that strive in the way of Allah are the most beautiful women on this planet یعنی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی ہے اتنا وکار دیا ہے اتنی محبت دی ہے اسلام کی طرف سے جو محبت ہے اتنی محبت دی ہے اتنا وکار عزت اور آپ کہنے کے رسپیکٹ دی ہے کہ عورت کو مردوں کی notice کرنے کے ضرورت نہیں ہے عورت کو یہ چیز نہیں کرنے چاہیے she should not be longing for attention of the men یعنی کہ اس کو یہ چیز اس کے mind میں نہیں ہونے چاہیے کہ مردوں کو میں نے اپنی طرف راغب کرنا ہے یا لوگ مجھے notice کریں کیونکہ جتنے مرد جتنے لوگ اس کو notice کریں گے اس کے اوپر نظر ڈالیں گے obviously مردوں کو وہ attractive لگے گی obviously مردوں کے ذہن میں برے خیالات بھی آسکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس عورت کے account پہ وہ گناہ جا رہے ہیں کیونکہ وہ خود ہی تو مائل کر رہی ہے اس انسان کو اپنی طرف اپنی dressing سے اپنی اداوں سے اپنے act سے اپنے gestures سے تو یہ چیزیں ہیں اس لئے اسلام اسلام کہتا ہے کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی زندگی کو وقف کرنا چاہیے اور یہ صرف عورتوں کے لئے نہیں ہے یہ مردوں کے لئے بھی ہے کہ آپ اگر اس دنیا میں اور اس پلینٹ پہ ایک خوبصورت انسان بن کے رہنا چاہتے ہیں خوبصورت انسانس means کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ایک خوبصورت بننا چاہتے ہیں اور فرشتوں میں آپ کا ذکر کیا جائے تو آپ کو دین پہ چلنا موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ مردوں کے لئے بھی اور عورتوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے یہاں پہ میں نے یہ پکچر اسی لئے ایڈ کی ہے کہ عورتیں میں نے آپ کو لاسٹ سیشن میں بھی ایک دو سیشن پہ پہلے بات کی تھی کہ دنیا میں چار ایسی عورتیں ہیں جن کا جنت میں بہت عالی مقام ہے اور بہترین خواتین ان کو جنت کے کہا گئے حضرت آسیہ حضرت مریم حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ تو ہم جو ابھی ہماری ماں بہنیں یا ہماری سسٹرز ہیں وہ یا ہماری ازواج ہیں وہ اس طرح تو نہیں بن سکتی وہ ان کی طرح تو نہیں بن سکتی لیکن ان کے راستے پہ تو چل سکتی ہے میں کچھ عرصہ پہلے ایک کوٹ ہی پڑھ رہا تھا کہ if you want your wife to be on the path of حضرت فاطمہ so make sure you are on the path of Ali کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ حضرت فاطمہ کے راستے پہ ہو تو دیکھیں یہ two way process one way process نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی حضرت علی کے راستے کو فالو کرنا ہوگا یا if you want your wife to be on the path of حضرت ختیجہ تو make sure that you are on the path of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو ان کے سنت کو فالو کرنا ہوگا ان کے سیرت کو فالو کرنا ہوگا تب ہی تو آپ کو وہ بیوی ملے گی جو کہ حضرت ختیجہ کے راستے پہ ہو سکتی ہے تو یہ چیز ہے دوسری جو picture ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ کسی مرد کا ساتھی بننا تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی یعنی کہ آج کے دور میں مسلی لڑکیاں جو ہیں وہ social media سے اتنی manipulate ہوئی ہیں یا social media کی اتنے ان کے اندر بس چکی ہیں tactics کہ وہ جو دیکھتی ہیں وہ materialistic جو آپ کے مقدر میں مرد لکھا ہوئے وہ مرد آپ کو مل کے ہی رہے گا وہ آپ کا ہمسفر آپ کا جو جیون ساتھی ہے وہ آپ کو مل کے ہی رہے گا بجائے آپ یہ کہ خود ڈھونڈنا سٹارٹ کر دیں اور آپ relationship پہ لیں اور آپ کہیں کہ ہم تو ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں آج کے دور میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کوششششششہ کٹتے ہوں گا کہ بھولے ہیں ہم لوگ چاہے مرد چاہے عورت ہیں یہ بھولے ہیں یہ شیطان کے trap ہوتے ہیں کہ ہم اس trap میں پہنس جاتے ہیں کہ ہمیں شششششششہ ہمیں شادی سے پہلے جاننا چاہیے حالانکہ آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ شادی کے بعد ہی اصل محبت سٹارٹ ہوتی ہے شادی سے پہلے محبت نہیں ہوتی شادی کے پہلے صرف اٹریکشن ہوتی ہے یا انفیچویشن ہوتی ہے یا آپ اس کو لسٹ کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو ڈیزائرز کہہ سکتے ہیں شادی کے پاس محبت اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ اس بندے کے اثارت رہنا سٹارٹ کرتے ہیں اس بندے کی اچھائیاں اس کی برائیاں اس کی سٹرنس اس کی ویکنسز سب کچھ آپ کو پتا ہوتا ہے اور تب اصل امتحان سٹارٹ ہوتا ہے بولی وڈ کی جتنی موویز ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ مجورٹی آف تا ٹائمز آپ کو 99% موویز میں تو شادی سے پہلی کی چیز دکھائی جاتی ہے کہ لف سٹوری وغیرہ یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے پیار محبت چل رہی ہے لیکن بولی وڈ شادی کے بعد کیوں نہیں چلا تھا کیوں کیونکہ اصل ٹیسٹ یا اصل ٹرائل جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ تو شادی کے بعد ہوتا ہے شادی کے بعد پتا چلتا ہے کہ مرد کتنا پانی میں ہے یا عورت کتنی پانی میں ہے تو بولی وڈ یہ چیزیں نہیں دکھاتا بولی وڈ اس لیے نہیں یہ چیزیں دکھا رہا کہ پھر ان کا تو جو ایک وہ مٹیریل بیچ رہے ہیں وہ کانٹینٹ بیچ رہے ہیں وہ کانٹینٹ بکے گا نہیں بہت کم ایسی بولی وڈ کی موویز ہیں جو آپ کو یا ہولی وڈ کی ایسی موویز ہیں جو آپ کو شادی کے بعد کی زندگی دکھاتے ہیں لیکن بہت کم لٹسے کہلیں کہ 99% تو شادی سے پہلی کی زندگی دکھاتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن تھے کہ جو آپ کا ہے جو آپ کے نصیب میں ہے جو آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا آپ کو اس کے پیچھے دوڑنے کی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہاں پہ ایک چیز یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نکاح کے بعد یا نکاح سے پہلے اٹلیسٹ نکاح سے پہلے میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ نکاح سے پہلے آپ دونوں فیملیز لڑکی کی فیملی بھی اور لڑکے کی فیملی بھی دونوں ساتھ بیٹھ کر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک دیسٹروں کو جاننا چاہتے ہیں اور وہ جاننا بھی آپ اکیلے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں اور آپ شیطان کے ٹریپس میں پھنس جاتے ہیں تو عورتوں کو سب سے پہلے تو ہماری مائے بہنوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آج کل کا سسٹم چال رہا ہے اس میں مرد کس طرح آپ کو یوز کر رہے ہیں اور یہ نہیں کہ صرف مرد عورتوں کو یوز کر رہے ہیں عورتیں بھی گول ڈگرز بنی ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب عورتیں ایسی ہوتی ہیں لیکن ایسی کچھ عورتیں ہیں جو گول ڈگرز آج کل کے دور میں بنی ہوئے ہیں اور مردوں کے ساتھ گھومتی ہیں ان کے ساتھ پارٹی وغیرہ کرتی ہیں اور ان کو صرف کھا پی رہی ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی خاص ضرورت ہے سب کی بات میں نہیں کہہ رہا نہ سب مرد ایسے ہوتے ہیں نہ سب عورتیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے ہاں ایک بڑی کومن چیز ہے کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذات کو نیتیں پتا ہے آپ کو کیسے یہ نیت پتا ہو سکتی ہے کہ کون کیسا ہے تو نرم گوشت تو ہر بندے کے اندر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں اب یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ سمٹائمز عورتوں کی مجورٹی آف تر ٹائمز تو میں کہوں گا کہ عورتوں کی ہی غلطی ہوتی ہے کہ وہ مائل کرتی ہیں مردوں کو اپنی طرف اپنے ڈریسنگ سے اپنے اداوں سے اپنے جسچرز وغیرہ سے اگر آپ باپردہ عورت ہیں پردہ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو فالو کر رہی ہیں تو اویسلی بہت 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 ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی مرد آپ کی طرف مائل ہوتا ہے یا وہ آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اب یہاں پہ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں اسلام جو ہے اسلام ہمیں ریسٹرکٹ کر دیتا ہے اسلام آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کرتا اسلام آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تو آپ کو یہ چیز خاص سمجھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو درہا دفرنس کیجئے جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے کہ ریسٹرکشن اور چیز ہوتی ہے اور پروٹیکشن اور چیز ہوتی ہے اسلام آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ آپ اگر کوئی سرویز یا کوئی ریسرچز وغیرہ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ عورتیں جو بے پردہ ہوتی ہیں ان کو مرد زیادہ ٹیز کرتے ہیں ان کو مرد زیادہ چھڑتے ہیں لیکن جو باپردہ ہوتی ہیں ان کو بہت بہت ریئر چانسز ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوئی ہو کوئی ایسا ان کے ساتھ ہیرسمنٹ کا کیس ہوا ہو یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہو اس میں بھی پھر عورتوں کی آ جاتی ہے کہ وہ پردہ کر کے مردوں کے ساتھ فرینک ہوتی ہیں یا پردہ کر کے مردوں کے ساتھ ایک رسٹرکٹڈ شریعت کی حدود کے مطابق چلتی ہیں سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ باپردہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ ہائی فائیوز کر رہی ہوتی ہیں اور بڑا فرینک ہوتی ہیں اور گھوم پھیر رہی ہوتی ہیں یہ ہمیں سمجھنے کے خاص ضرورت ہے کہ صرف پردہ کر لینا مین چیز نہیں یہ پردے کے بعد شریعت کی حدود آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری آئیت ہو جاتی ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانا جو ہے وہ مین چیز ہے اگر انشاءاللہ چلتے ہیں مزید کونسپٹس آپ کے کلیر ہوں گے تو اگر چلتے ہیں کہ اسلام didn't make any everything haram but when we are surrounded by so much haram it seems that as though اسلام has forbidden everything کہ آج کے دور میں میں اکثر یہ چیز کہتا ہوں کہ چیزیں اتنی common ہو چکی ہیں اتنی چیزوں کو generalize اور normalize کر دیا گیا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اسلام نے تو اتنی پابندیاں ہمارے اوپر لگا دی اسلام نے تو ہماری restrictions اتنی ہمارے اوپر لگا دی ہیں اور ہر چیز ہمیں حرام 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 اسلام کے اگر ہم لنس سے دیکھتے ہیں اسلام کے آئینے سے یا اسلام کے لنس سے آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو تو آپ کو ہر چیز جو ہے حرام 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 نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے rules جو 1400 سال پہلے تھے وہ ابھی بھی وہی ہیں ٹھیک ہے لیکن میڈیا کی bombardment ٹھیک ہے اور معاشرہ culture norms traditions چیزیں جو ہیں اتنی آپ کے اندر normal ہو چکی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام ہی اللہ معاف کریں ناؤزباللہ آپ کی نظروں میں اسلام ایک evil کہنے کے کریکٹر نظر آتا ہے یا evil ایک religion نظر آتا ہے حالانکہ اسلام is the best religion that we have and we should follow it تو سمجھنے کی ضرورت یہاں پہ ایک یہ ہے کہ دیکھیں جھوٹ جو ہے جھوٹ کتنا common ہو چکے ہیں ہماری society کے اندر کہ جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں feel ہی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں ہمیں ذرہ سے بھی ضمیر ہمارا اندر سے ہمیں ملامت ہی نہیں کرتا اتنا common ہو چکے ہیں حالانکہ جھوٹ اسلام کے اندر بہت ہی بڑا گناہ ہے اور حرام ہے حرام ایکٹ ہے تو دیکھیں یہ چیزیں اسی طرح گانے سننا کتنا بڑا حرام ایکٹ ہے لیکن وہی بات ہے اکثر میں کہتا ہوں کہ ہمارے musical content جو ہے ہمارے اسلامی content کے پیچھے بھی musical content کو background music کے طور پر لگا دیا گیا ہے تو اتنی چیزیں common ہو چکی ہیں آگے چلتے ہیں ابھی آج ہے fake masculinity fake masculinity یعنی کہ وہ مرد جو خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پھنے خان ہیں بہت cool ہیں بہت macho man ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ show off اگرہ کرتے ہیں ان کے لیے کہ fake masculinity کیا ہوتی ہے کہ cigarette پی لینا ٹھیک ہے لڑکیوں کے سامنے لڑکیوں کے موہ پہ آپ نے اکثر یونیورسٹیز میں دیکھا ہوگا لڑکیوں کے موہ پہ دھواں پھینک رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کے موہ پہ اور لڑکیاں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی cool انسان ہے چینز پینی بھی ہوں گی ویپ کر رہے ہوں گے شیشہ پی رہے ہوں گے آج کل تو نیکس لیول پہ چلے گئے ہیں آئیس وغیرہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس طرح کارز وغیرہ جو ہیں وہ ڈرفٹنگ وغیرہ کرنا اور اس طرح کی چیزیں بائک سکیو پر ویلنگز وغیرہ کرنا تو وہ صرف لڑکیوں کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں جی ہم کتنے cool ہیں اسکارٹس وغیرہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ایک پورا آپ کا انٹوراج آ رہے ہیں آپ کا گروپ آ رہے ہیں لڑکے سارے آ رہے ہیں اور وہ ہیرو ایک فگر کے طور پر بن کے آتے ہیں جیسے ہیروز ہوتے ہیں ڈراما میں ویسے گلاسز وغیرہ لگا کے اور ایک بڑی پرسنیلٹی بنا کے اسلام آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ اچھا نہ پہنے اچھا نہ کھائیں اسلام کہتے ہیں اچھی سواری اچھی گاڑی اچھا پہنو یہ سب کچھ لیکن وہ جو آپ کی نیت ہے وہ بھی وہاں پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کسی کو امپریس کرنے کے لئے کر رہے ہو یا ویسے کر رہے ہو اسی طرح ووچز وغیرہ آج کے دور میں آپ کی گھڑیاں اور یہ ساری مٹیریلسٹک چیزیں جم آج کے دور میں بوائز کرتے ہیں اور پیچھے ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ جم کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے لڑکیوں کے امپریس کرنا ٹھیک ہے جیسے ہی جم جاتے ہیں دو مہینے بعد دو ہفتے بعد سیلفیز لگانا سٹارٹ کر دیتے ہیں سوچل میڈیا کے اوپر اور جو جم آلیڈی کر رہے ہیں لٹس اے اچھی فیزیک ان کے اچھی بوڈی یہ مسکلر بوائز ہیں وہ پھر شرٹ اتار کے سوچل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں وچھ اس ٹوٹلی حرام ٹو بی ویری آنسٹ کیونکہ ایک نامہرم آپ کو شرٹ لیسٹ دیکھ رہی ہے تو یہ اسلام کے حدود میں یہ چیز نہیں آتی اسلام تو اس چیزوں کو منع کر رہے ہیں اسلام کے اوپر سخت گریفت ہے اور اس کے علاوہ سیلفیز وغیرہ لگانا اور سیلفیز بھی اس طرح کی جس میں آپ دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لئے دیفرنٹ عجیب عجیب طرح کے ایکٹس کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ایک فیمیل یا لیٹس اے اگر میل بھی ہے یا فیمیل بھی ہے دونوں اپلیٹ جنڈر کی بات کر رہا ہوں دونوں ایک دوسری کی طرف جب اٹریکٹ ہوں ایسی ایسی جسٹرز جو ہے وہ پوسٹ کرنا اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں اچھا سکیمز وغیرہ اس میں آ جاتی ہیں اسٹینٹیشن وغیرہ آ جاتی ہے سکیمز اور اسٹینٹیشن سے مراد ریاکاری آپ کی آ جاتی ہے ریاکاری سے مراد کہ آپ سوشل میڈیا پر کسی گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو لیٹس اے ہونڈا گاڑی ہے اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو اور آپ نے سوشل میڈیا پر اس کی پکچر لگا دی اب وہ گاڑی آپ کی ہے بھی نہیں اور آپ نے پکچر لگا دی just to impress a girl for example ایک لڑکا ہے اس کا مطلب لیٹس ایک کلر اتنا کوئی اچھا نہیں ہے fair complexion ہے normal سے complexion ہے لیکن وہ فلٹرز وغیرہ لگا کے different طرح کے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا ہے just to attract the girls اب لڑکیاں تو ان کے ساتھ impress ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جب وہ real میں آپس میں ملتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں کا کلر ہی اتنا اچھا نہیں ہوتا اور اس نے فلٹرز لگا کہ وہ ساری چیزیں کی ہوتی ہیں تو that is scam اور sentation میں نے بتایا کہ ریاکاری show off کرنا bragging کرنا اپنا جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذات نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو show کرانا کہ یہ دیکھو میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے آئی فون وغیرہ میرے سلفیز اور بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے پریویس سیشنز میں ڈسکس کی تھی تو یہ fake masculinity ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب یہ show off culture میں جاتے ہو تو اس سے آپ ایک جو آپ سے نیچے طبقے کا بندہ ہے اس بندے کو بھی آپ احساس کم تری کا شکار دلا رہے ہو اور وہ چیز آپ کی گناہ میں آ رہی ہے آپ کے اکاؤنڈ میں وہ سارا کا سارا گناہ آ رہے ہیں لیکن اگر آپ masculinity پر فوکس کرنا چاہتے ہو اور آپ proper masculine من بننا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کو کون سا من ہونا چاہیے جو کہ یہ والے ایکٹس کرتا ہے prophetic ایکٹس یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کرتا ہے جس میں نماز پڑھنا پانچ وقت کی نماز پڑھنا اب یہاں پہ میں لڑکیوں کے لئے یہ چیز منشن کرنا چاہوں گا اور لڑکوں کے لئے دونوں کے لئے کہ آج کے دور میں وہ لڑکیاں جو یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی لڑکا میرے ساتھ بڑا مخلص ہے ٹھیک ہے اگر وہ پانچ وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتا وہ لڑکا جو آج کے دور میں اپنے رب کے ساتھ اس خالق کے ساتھ جس نے اس کو بنایا ہے اس خالق کے ساتھ ہی وہ وفادار نہیں ہے اس نے آپ کے ساتھ کیا وفا کر دی ہے یہاں پہ لڑکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور لڑکوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لڑکی جو پانچ وقت کی نماز ہی نہیں پڑھ پا رہی جان بوجھ کے نمازوں کو مس کر دیتی ہے یا پردہ نہیں کرتی تو وہ جو لڑکی اپنے خالق کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہے جس نے اس کو پیدر کیا ہے جس نے اس کو دنیا جہان کی نمتیں دیئے ہیں اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے اس لڑکی نے آپ کے ساتھ فیچر میں کیا مخلص ہونے ہیں تو یہ بہت ہی چھوٹی باریک سی بات تھی میں نے کہہ دی اور آپ لوگوں نے سن لی لیکن یہ بہت ہی سمجھنے والی ہے اور گھرو فکر کرنے والی بات ہے اسی طرح فاسٹنگ آج کے دور میں بڑا ایک یوت کے اندر یونگ چنریشن کے اندر کلچر ہے روزے نہیں رکھنے چیئے کمزوری ہو جاتی ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی کوئی ایسا کہلیں کہ بڑی بات نہیں ہے روزے رکھنا کوئی ایسے مشکل کام نہیں ہے آپ روزے رکھیں آپ دین کو فالو کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کی مدد آتی ہے چیسٹیٹی چیسٹیٹی لازٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی کہ نظروں کو جکانے کے بعد چیسٹیٹی کی بات ہوئی تھی کہ سیفگارڈ یا پروٹیکٹ یور پرائیویٹ پارٹس تو that is چیسٹیٹی آپ کے اندر شرم آپ کے اندر حیاء یہ چیزیں جو ہوتی ہیں میں نے آپ کو لازٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے تو that is پروفیٹک سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تو یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے اب دیکھیں لازٹ ٹائم میں ہم نے جب بات کی تھی کہ پہلے نظریں جکانے کی بات کی گئی ہے اور اس کے بعد اپنے پرائیویٹ پرائیویٹس کو سیفگارڈ کرنے کی بات کی گئی ان کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی گئی کیوں کیونکہ نظریں اٹھیں گی تو وہاں سے ہی اصل آپ ڈرائیو ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہو اصل آپ ٹرگر ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہو لیکن آپ نے نظریں ہی اگر جکا لی تو کیسے آپ غلط ایکٹس میں جاؤ گے ایڈلٹری کی طرف یا فورنیکیشن کی طرف یا کسی بھی فیزیکل ایکٹس کی طرف جاؤ گے تو نظریں جکا لینا ہی بیسٹ آپشن ہوتا ہے سٹارٹنگ میں ہی ادروائز آپ کو شیطان آجتہ 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 ٹرگر کرتے کرتے فیزیکل ایکٹس کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ انٹرکنیکٹیڈ ایکٹس پوائنٹ کے ساتھ لورنگ گیز لورنگ گیز وہی جو ہمارا ٹاپک ہے کہ نظروں کو جکا لینا اچھا اس کے بعد جاتا ہے پرسنل سٹرنٹھ پرسنل سٹرنٹھ میں یہ چیز آتی ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ جس کی ڈیزائرز اوور فلو ہو رہی ہیں فیزیکل ڈیزائرز اوور فلو ہو رہی ہیں ٹیمٹیشنز بغیرہ ہیں اس کے اندر تو ایسے انسان کو کیا کرنا چاہیے یہ آپ کر سکتے ہیں ایکسرسائزز کر سکتے ہیں ڈیلی واک کر سکتے ہیں واک سے بھی زیادہ رننگ کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب آپ کو پسینہ وغیرہ آتا ہے تو ڈیفرنٹ طرح کے ہارمونز ہیں جو آپ کے باڈی سے ریلیز ہو جاتے ہیں اور آپ کی فیزیکل ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے آپ کی سپریچول ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے اور آپ سائیکولوجیکلی بھی فٹ ڈفائن رہتے ہیں لیکن اگر آپ ہیو آر اینٹو گرلز تو آپ لڑکیوں کے اندر بہت زیادہ ملویس ہیں آپ کے آس پاس بعض لڑکییں ہوتی ہیں آپ ان سے ہر وقت بات کرتے ہیں تو obviously آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہیلتھ as well as spirituality as well تو personal strength میں میں تو یہ recommend کر سکتا ہوں کہ gym وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے پیچھے آپ کی نیت ہی ہونی چاہیے کہ آپ اچھے دکھنے کے لیے کریں اچھے دکھنے سے مراد کہ آپ اپنے لیے کریں کہ آپ کی اپنی physical health جو ہے وہ اچھی ہو یا آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنی نیت کو اس طرح کہ آپ in future اپنی جو آپ کی wife ہے یا جو آپ کے بچے ہیں ان کو protect کرنے کے لیے اگر آپ کی ایک بہت ہی every body ہے تو ان کو protect کرنے کے لیے کہ جب آپ اپنی family کے ساتھ باہر نکلیں تو لوگ آپ کو دیکھیں تو ان کے اندر ایک آپ کا روہ اور دب دبہ ہو آپ کا خوف ہو that is fine آپ personal strength کے لیے تو اس کے لیے آپ gym کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ gym کر رہے ہیں لڑکیوں کو impress کرنے کے لیے selfies لگانے کے لیے shirtless ہو کے pictures لگانے کے لیے تو that is not fine یہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا صیرت نہیں ہے اس میں پھر آپ totally دین سے deviate ہو کے غلط راستے پہ جا رہے ہیں جو آپ کو eventually جہنم کی طرف سے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں دیکھیں گریبوں کے لیے آواز اٹھانا مثال کے طور پر آج کل فلسطین میں ایشو چل رہے ہیں کشمیر میں ایشو چل رہے ہیں برما میں ایشو چل رہے ہیں روہنگیا میں ایشو چل رہے ہیں چائنا میں ایشو چل رہے ہیں مسلمانوں کا یا ویسے بھی آپ کی گلی محلے میں کوئی کمزور انسان ہے کوئی weak انسان ہے اس کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے انصاف کی بات کریں اس کے حق کے لیے بات کریں اسی طرح گریبوں کی مدد کریں یہ ہوتا ہے masculinity یہ ہوتا ہے ایک اصل مرد اصل مرد اس چیز کو کہتے ہیں humility وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اصل مرد کی traits ہوتی ہیں اس کے attributes ہوتی ہیں اس کی خصوصیات ہوتی ہیں آپ آج کے دور میں جو ہماری young generation وہ fake masculinity کے طرف زیادہ inclined ہے جبکہ ہمیں ان چیزوں کی طرف زیادہ inclined ہونے چاہیے تھا یعنی کہ اوپر میں نے آپ کو ایک problem بتا دی اور نیچے جو ہے میں نے آپ کو ایک solution بتا دیا تاکہ آسانی ہو ہمارے لئے in future آگے چلتے ہیں اچھا اب بہت ہی important چیز جو میں آپ سے discuss کرنے والا ہوں یہ حدیث discuss کرنے والا ہوں وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو privatize کرتے ہیں sorry advertise کرتے ہیں اپنے گناہوں کو یعنی کہ اشاعت کرتے ہیں ان کی اور بہت کھلم کھلا سب کو بتاتے ہیں تو اس کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام عمد کو معاف کیا جائے گا سوہ گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کی گناہ کو چھپا دیا ہے مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلان میں نے کل رات فلان فلان برا کام کیا تھا رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا یعنی کہ یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے میں آپ کو اس کا کرکس بتا دیتا ہوں یا پیرافریز کر کے اس حدیث کو بتا دیتا ہوں آج کے دور میں ہمارے لڑکوں کی بات کر لیں یا لڑکیوں کی بات کر لیں اف سمون اس انٹو گرلز تو وہ کیا کرتا ہے کہ رات کو اگر کسی لڑکی کے ساتھ بات کر رہے ہیں ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں اور صبح کہ وہ اپنے دوست کو بتاتا ہے میں نے فلان لڑکی سے بات کی میں نے فلان لڑکی کے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ رکھا میں نے فلان لڑکی کو ایسے کہا یہ کہا وہ کہا اس کی پکچرز کسی کو دکھا رہے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو آپ کا پردہ رکھا ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو یہ بات کسی کے سامنے شائع نہیں کی لیکن آپ ہیں جو اپنی باتیں دوسروں کے سامنے شائع کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کو ایڈورٹائز کرتے ہیں اپنے گناہوں کو دوسروں کو بتاتے ہیں اے فلان دیکھو میں نے فلان رات کو یہ کام کیا یا میں نے فلان شخص کے ساتھ یہ کام کیا تو یہاں پہ لڑکوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور لڑکیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے وہ لڑکے جو لڑکیوں سے بہت زیادہ انفلوینس ہوتے ہیں اور لڑکیوں کے آس پاس رہتے ہیں لڑکیوں کے اندر بیٹھنا ان کے ساتھ گپ شپ لگانا ان کے ساتھ دوستی کرنا یا فیزیکل ریلیشنشپ رکھنا اسی طرح لڑکی ہیں جو ہیں جو کہ گول ڈگرز ہیں یا ویسے بھی they are indulged into boys into materialistic fame لڑکوں کی عزت شہرت ان کی باڈی ان کی کہلیں کہ فیزیک کے پیچھے بھاگتی رہتی ہیں اور بعد میں آکر بنی دوستوں کو بتاتی ہیں کہ دیکھو فلان لڑکے کے ساتھ میرا ریلیشنشپ ہے فلان لڑکے کو میں use کر رہی ہوں اس طرح کی بہت ساری چیزیں لبرلز آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں آپ کو moderate مسلمان نظر آتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں ہے نماز بھی پڑھتے ہیں پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور بعد میں یہ گناہ بھی کرتے ہیں اور جو نماز آپ کو برائی اور بےہیائی سے نہیں روک رہی ان غلط کاموں سے نہیں روک رہی ایسی نماز کا کیا فائدہ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورتی ہے کہ اگر ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو برائی اور بےہیائی سے روکتی ہے اور جو نماز آپ کو برائی اور بےہیائی سے نہیں روک رہی اور آپ ان private sins کے اندر مبتلا ہے یا گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ دونوں کے اندر مبتلا ہے تو آپ کو یہاں پر خاص کانٹیمپلیٹ کرنے کے پونٹر کرنے کے ضرورت ہے کہ آپ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں اور قیامت کے دن آپ کو کیا جواب دینا پڑے گا تو آبیسلی اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں بھی کہتے ہیں سورہ نور کے اندر کہ نیک لوگوں کے لئے نیک عورتیں ہیں اور برے مردوں کے لئے بری عورتیں ہیں تو ہمیں سمجھنے کی یہ خاص ضرورت ہے کہ اگر اس دنیا میں آپ کچھ اچھا ہی کرتی ہیں تو انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ سے اگر توقع کرنی چاہیے امید کرنی چاہیے کہ آپ کو اچھی ہی بیوی ملے گی یا آپ کو اچھا شوہر ملے گا لیکن لیکن اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اچھی بیوی نہیں دی ٹھیک ہے فور ایکزامپل آپ اچھے انسان ہیں لیکن اچھی بیوی نہیں دی تو پھر یہاں پہ اسلام کی رولنگز شریعت کی رولنگز کیا ہے کہ وہ بری بیوی یا وہ برا مرد جو آپ کی زندگی میں شادی کر کے آپ کے ساتھ آئے وہ آپ کے لئے آزمائش ہے آپ چاہیں تو اس کو اپنے راستے پر لاسکتے ہیں آپ سیدھے راستے پر لاسکتے ہیں آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں آپ لگتار میند کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو پھر آپ کا کوئی اس میں گناہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کو نصیت کی ہے وضو نصیت کی ہے لیکن وہ نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کریں گے کہ جب اگر آپ کے عمال اچھے ہیں آپ نیک انسان ہیں تو قیامت کے دن جب آپ کا حساب ہوگا آپ جنت میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں پہ آپ کو اگر ایک مرد اچھا تھا اس دنیا میں تو اس کو جنت میں ایک اچھی عورت مل جائے گی اور وہ بیوی کی شکل میں بھی ہوگی ٹھیک ہے ہو رہے تو آپ کو ملیں گی ملیں گی لیکن بیوی کی شکل میں آپ کو ایک اس دنیا کی اچھی عورت اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں پہ آپ کو دیں دیں گے کیوں کیونکہ اس دنیا میں آپ نے ایک بھوری بیوی کے ساتھ زندگی گزاری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے کہ یہاں پہ اس دنیا میں اگر آپ کو کوئی برا مرد مل چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ازمائش کی ہے اور وہ سیدھے راستے پہ نہیں آسکا اور ایسے ہی آپ کے زندگی گزری ہے تو جنت میں اگر آپ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو وہاں پہ اس دنیا کے اچھے مرد کے ساتھ ریپلیس کر دیں گے یعنی کہ اس دنیا کا اچھا مرد آپ کو اتا کریں گے یہ شریعت کی رولنگز ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی منشن کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جو کہ اچھی عورت اور اچھی بیوی اور یہ چیزوں میں بلیف ہی نہیں کرتے حالانکہ شریعت اسلام کہتا ہے کہ عورت کی سب سے زیادہ اس کا حسن و جمال مت دیکھو اس کی دولت مت دیکھو اس کی شورت مت دیکھو بلکہ کیا دیکھو اس کا دین دیکھو اگر اس کا دین اچھا ہے تو اس سے شادی کرو اگر دین اچھا نہیں ہے تو یہ تین چیزیں تو وہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آ بھی سکتی ہیں جا بھی سکتی ہیں دولت آج ہے کل نہیں ہو سکتی حسن آج ہے جب آپ بوڑے ہو جاتے ہیں تو حسن بھی نہیں رہتا سب کچھ ختم ہوتا ہے شورت آنے جانے والی چیز ہے کتنے آپ کے سامنے کتنے لوگ آئے کتنے لوگ چلے گئے شورت تھی اب نہیں ہے تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کے خاص ضرورت ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ لور جور گیز ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے تو یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں منشن کرنا چاہوں گا کہ شریعت اسلام دین جو ہے دین اسلام اس نے ایک نامیر مرد کو ایک ایسی عورت جو اس دنیا سے جا چکی ہے اس کی میت تک دیکھنے کی اجازت نہیں تھی اور اس کی میت اٹھانے کی بھی اجازت نہیں تھی شریعت اسلام نے یعنی کہ ایک نامیر مرد ایک مردہ عورت کی نامید دیکھ سکتا ہے اور نا اس کی میت اٹھا سکتا ہے نامیر مرد تو جو اسلام آپ کو ایک عورت کی میت نہیں دیکھنے دے رہا اس کی چرپائی نہیں اٹھانے دے رہا تو آج کی دور کی جو عورت ہے وہ کیسے کہہ سکتی ہے اور وہ کیسے بازاروں میں بے پردہ گھوم سکتی ہے یعنی کہ وہ کیسے نامحرموں کے سامنے ایسے کھلم کھلا جا سکتی ہے تو ہم نوٹ شور لیکن شاید کسی صحابی کا ہی قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو عورتیں ہیں یعنی کہ ان کے دور کی بات ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ ہمارے عمت میں جو سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عورتیں بازاروں میں کھلم کھلا گھومتی ہیں اور نامحرم مردوں کے ساتھ ان کے یہ ٹکراتے ہیں کندے وغیرہ ٹکراتے ہیں یہ سب سے غلط چیز ہے تو یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کے ضرورت ہے اسی طرح ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ینگ سٹرز ہیں ینگ جنریشن ان کے اندر بہت زیادہ یہ غلط کونسپٹس اور مسکنسپشن پائی جاتی ہیں کہ آج کے دور میں ینگ سٹرز جو ہیں they have been losing their purity I mean they are indulging themselves into a physical relationship and as a result of that they have lost their purity I mean میں بڑے ڈکے چپی الفاظ میں بات کر رہا ہوں I hope the point is clear to you تو یہ ہے کہ they have been losing their purity the females have been losing their purity پیوریفیکیشن they are not pure anymore تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہو آپ adultery کر رہے ہو آپ fornication کر رہے ہو کتنا بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ میں یہ چیز آتی ہے adultery اور fornication ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا ہے youngsters کے اندر یہ چیز بہت common ہے cool سمجھا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے جو ہے یہ اس طرح کے acts کر لینا تاکہ شادی کے بعد جو ہے ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور اس طرح کی بہت غلط غلط concepts ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کہا جاتے ہیں کہ یولو اکثر young generation کے اندر یہ different طرح کی terminologies ہیں جو ایک یہ terminologies یہ ہے یولو 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 کا مطلب ہوتا ہے you only live once کہ دیکھو ہم اس دنیا میں ایک ہی بار آئے ہیں ایک ہی بار جینا ہے ایک ہی بار رہنا ہے یہ وہی شاروخ خان کے پرانے ڈائلوگز موویز کے کہ اس دنیا میں ایک ہی بار آئے ہیں ہم ایک ہی بار جیئیں گے ایک ہی بار مرتے ہیں ایسے وہ اس نے کچھ ڈائلوگز کہے تھے تو یہ ہے کہ ایک ہی بار اس دنیا میں آئے ہیں تو کیوں نہ اس دنیا کو enjoy کر کے جائیں اس life کو enjoy کر کے جائیں آپ اس دنیا کو enjoy کرنے کے لئے نہیں آئے آدم علیہ السلام جن کو اس دنیا میں ازمائش کے لئے بھیجا تھا آپ کے والد کو میرے والد کو ہمارے والد کو تو وہ ان کو ازمائش کے لئے بھیجا گا تو آپ کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ دنیا یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لئے ہم لوگ آئے ہیں نہیں یہ دنیا آزمائش ہے اور یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے آپ جتنا اس دنیا کی محبت میں پڑھو گے اتنا زیادہ آپ اپنے دین سے ڈیویئٹ ہوتے جاؤ گے لازٹ ٹائم بھی میں نے شاید ذکر کیا تھا کہ تمام گناہوں کی جڑ اس دنیا کی محبت ہے اس دنیا کی محبت ہمیں برباد کر رہی ہے اور ہمارے دین سے دور کر رہی ہے ہمیں لبرل بنا رہی ہے ہمیں سیکولر بنا رہی ہے ہمیں موڈرئٹ مسلمز بنا رہی ہے اور ایونچولی ایستا ایستا یہ چیزیں آپ کو ایتیزم کی طرف لے جاتی ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہو آپ ملحد بن جاتے ہو دہریہ بن جاتے ہو ایتیسٹ وہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی دین میں یقین ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی ایکزسٹنس میں یقین نہیں کرتا ایسا انسان تو یوں لوگ کو چھوڑیں you only live once کو چھوڑیں اور اس زندگیوں کو بہت ہی سیریس لیں اور میچور ہو کے سوچیں ان چیزوں کے بارے میں کہ ہم کس ٹکر پہ چال رہے ہیں ہم کس سیڈ پہ جا رہے ہیں اور ہمیں اس دن کیا ہوگا میں ایک لاس چیز یہاں پہ یہ منشن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہ جو اس دنیا میں ہمائے ہیں نا ہمارے پاس ایک پیپر ہے دنیا کا واحد پیپر میں آپ کو بتانے لگاؤں جس کے ہمیں questions بھی پتا ہے ہمیں answers بھی پتا ہے اور وہ یہ اس دنیا کا پیپر ہے یعنی کہ قیامت کے دن ہمارا جو حساب لیا جائے گا اس دنیا میں ہمیں اس کے questions بھی پتا ہے ہمیں answers بھی پتا ہے مطلب ہمیں سارے cheat codes پتا ہے ہم نے cheating کیسے کرنی ہے وہ سب کچھ ہمیں پتا ہے لیکن پھر بھی ہم اس life کو for granted لے رہے ہیں تو دنیا میں کوئی ایسا پیپر نہیں بنا ہوگا شاید کہ جس کے questions بھی آپ کو پتا ہو اور answers بھی آپ کو پتا ہو لیکن یہ وہ واحد پیپر ہے جو قیامت کے دن جب ہم سے لیا جائے گا تو ہمارے اگر questions accurate ہوں گے ہمیں questions پتا ہوں گے اور ہم نے answers پہ کام کی ہوگا preparation کی ہوگی تو ہمارے answers بھی ٹھیک ہوں گے اور وہ preparation ہم نے اس دنیا میں کرنی ہے لیکن اگر ہمیں questions تو پتا ہوں گے لیکن ہم نے answers پہ کام نہیں کی ہوگا ہم نے تیاری نہیں کی ہوگی اور ہم نے یہ سوچا کہ قیامت کے دن فلان شخص ہمیں بخشوا دے گا فلان قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا فلان سے مراد یہاں پہ وہ ہستیاں جو اسلام کی نیک ہستیاں یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ نیک لوگ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیک لوگ ہماری شفاعت کریں گے تو فلان شخص ہمیں بخشوا دے گا فلان شخص بخشوا دے گا اب ہو سکتا ہے وہ فلان شخص تو ساری زندگی سیدھے راستے پر چلتا رہے اس نے اللہ تعالیٰ کی دین کو فالو کی ہے اور آپ آ کر اب اس دنیا میں آپ جو ہیں اس کے دین کو فالو ہی نہیں کر رہے اس کے بتائیوے باتوں کو فالو ہی نہیں کر رہے تو وہ شخص آپ کو نہیں بخشوا پائے گا یہ چیٹنگ آپ کو نہیں کرا پائے گا کیونکہ اگزیمینر اس دن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اگزیمینر آپ کو پتا ہے کہ اگزیمینر کسی کو چیٹنگ نہیں کرنے دیتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس دن اگزیمینر ہے اس پیپر کو بہت ہی سیریس لیں questions آپ کو پتہ ہیں answers آپ کو پتہ ہیں اور تیاری کرنے کے ہمیں خاص ضرورت ہے end پہ بس ایک last چیز یہ میں add کرنا چاہوں گا کہ ہماری شریعت اسلام کے اندر دین اسلام کے اندر کون سے ایسے acts ہیں جو کہ حرام ہیں اور major acts ہیں یعنی کہ گناہ کبیر ہیں top of the list یہ list جو ہے آپ اس کو as it is accurate نہ سمجھے گا یہ چیزیں اوپر نیچے ہیں لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گناہ کبیر ہیں consuming alcohol young generation کو ہمارے دیکھ لیں کتنے کومن ہیں بڑے بڑے شہروں میں alcohol پینا ٹھیک ہے لڑکے آپ دیکھ لیں لڑکیاں بھی sometimes indulge ہوتی ہیں ان چیزوں کے اندر اور وہ parties میں بڑی بڑی parties ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کے اندر alcohol جو ہے totally allowed ہوتی ہے prohibited نہیں ہوتی ہے اسی طرح second پہ آج ہے engaging in gambling gambling وغیرہ کتنی کومن ہیں آج کے دور میں یہ جو آپ کے matches وغیرہ ہوتے ہیں cricket matches ان کے اندر آپ دیکھ لیں وہ سٹے بازی اور اس طرح کی چیزیں bets وغیرہ لگتی ہیں اسی طرح engaging in theft چوری کرنا اب یہاں پہ چھوٹی سی میں mention کرنا چاہوں گا ایک example کہ آپ نے کسی کے گھر چوری کی یعنی کہ چور نے کسی کے گھر چوری کی وہ انسان جس کے گھر آپ نے چوری کی ہے ہو سکتا ہے اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی تھی جو آپ ایک گھنٹے کے اندر لوٹ کے لئے آئے ہیں اور اس کی جمع پونجی کے بعد let's say just for the sake of discussion میں یہ بات کروں just for the sake of discussion کہ آپ وہ چوری کر کے لے آئے ہیں اور خدا نہ خاصتہ تھوڑے ٹائم بعد اس کی بیوی کو یا اس کی وائف کو جو ہے بعد میں آپ کہلیں کہ وہ ہو جاتا ہے heart attack ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہے وہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا کوئی اس کی مدد کرتا بھی نہیں ہے اور خدا نہ خاصتہ اس کی وائف کی death ہو جاتی ہے تو یہ گناہ بھی آپ کے ایکاؤنٹ میں آ رہے ہیں پہلے تو آپ نے چوری کی ٹھیک ہے آپ نے اس کی زندگی کی ایمانداری کی کمائی ساری زندگی کی ایمائی کمائی جو تھی وہ آپ نے وہاں سے اٹھائی اور آپ نے چوری کر لی دوسرا یہ ہے کہ اس کی بیوی کو جو heart attack آیا وہ گناہ بھی آپ کے ذمہ اچھا اس کی بیوی کے اگر death ہوگی یا اس انسان کی اگر death ہوگی یا اس کے بچوں کی کچھ بھی کسی نے اس کے بچوں کو سکول سے نکال دیا کیونکہ وہ ٹائم پہ فیس نے پہ کر پایا یونیورسٹی سے نکال دیا تو یہ سارا کا سارا گناہ آپ کے ذمہ جا رہا ہے تو traps of شیطان میں میں یہ چیز mention کرنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شیطان کے traps ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے کے جائے اور ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا یعنی کہ ہمیں background یا historical context نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے جو act کر دی ہے اس کے بعد اس بندے کی زندگی پہ کیا بیٹی ہے اس کی زندگی میں کیا گزری ہے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوئے کس طرح کا chaos اس کی زندگی میں create ہوئے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا last میں آتے ہیں engaging in backbiting and slandering آج کے دور میں دیکھ لیں کہ backbiting عیبت کرنا slandering کسی پہ تمت لگانا الزام لگانا سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کتنے الزام ایک دوسرے کے اوپر لگتے ہیں without any verification without any confirmation ٹھیک ہے کسی کو slander کرنا deep fame کرنا defamation کرنا کسی کو فوراں سے ایک دم سے کہلیں کہ judge کر لینا تو یہ بہت common ہے یہ بہت بڑے گناہ ہیں اسلام کے اندر اسی طرح engaging in عشری ربا یعنی کہ سود آپ کو پتا ہے آپ جانتے ہیں کہ Islamic system کتنا ضروری ہے اچھا اس کے بعد adultery پہ ہم obviously آج بات کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ گناہ آپ کو adultery کی طرف لاتے ہیں traps of شیطان کیا چیز ہے کہ آپ کی نظریں اگر نہیں جھکتی تو شیطان آہستہ آہستہ آپ کو manipulate کرتے کرتے adultery کی طرف لے آتا ہے last time ہم نے بات کی تھی حضرت شویب علیہ السلام کے واقعہ کی میں نے ذکر کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ کتنے پریزگار بندے تھے پھر میں نے واقعہ کا ذکر کیا تھا یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کا کیسے adultery والا ایکٹ ہونے والا تھا لیکن یوسف علیہ السلام God conscious تھے اسی طرح پھر میں نے برسیسہ کا واقعہ کا ذکر کیا تھا کہ برسیسہ سے کیسے adultery فورنیکیشن ہو گئی تھی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کیسے شیطان نے اس کو trap کرتے 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 ایک بڑا عظیم گناہ کرا دیا تھا گناہ کبیرہ اس سے کرا دیا تھا نہ صرف adultery پر کے شرک بھی اس سے کروا دیا تھا اور بعد میں اس کی جان بھی چلی گئی تھی اور لاسٹ میں آ جاتے ہیں engaging in idoltery idoltery بتوں کو پوجھنا تو شرک آپ کو پتا ہے کہ شیطان کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے گناہ آپ سے کراتا ہے آپ کی نماز نہ پڑھنا بھی شرک ہے آپ کا یہ حرام ریلیشنشپس میں پڑھنا یہ بھی شرک ہے یعنی کہ intentionally یا unintentionally جو چیزیں ہم شیطان کے کہنے پر کر رہے ہوتے ہیں وہ kind of شرک میں ہی آتی ہیں یعنی کہ آپ اللہ کے احقام شریعت کو نہیں مان رہے ہیں اور آپ شیطان کی بنائے ہوئے rules and regulations کو مان رہے ہیں اس کے tactics کو follow کر رہے ہیں تو that is شرک تو یہ ساری چیزیں تھی جو بہت بہت important تھی address کرنا تو آج کے دور میں اگر آپ ان چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور آپ cool نہیں بن رہے یعنی کہ آپ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں اور آپ cool نہیں ہے there is nothing to be ashamed of اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اگر آپ دین پہ چل رہے ہیں یہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ کی بڑی قدر و منصلت ہے بڑی قیمت ہے اور آج کے دور میں دین پہ چلنا is the most important thing دین پہ چلتے رہیں اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ انشاءاللہ بچاتی رہیں گے اور بس یہ دعا کرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہمینیہ سالو کا منافیہ ورس کنتی با واملن متقبلہ تو آج کے یہ سیشن ہوفیلی بڑا بینیفیشل رہا ہوگا آپ کے لئے اور میں بہت شکر گزاروں for this اور انشاءاللہ گلے سیشن میں ملیں گے thank you so much and السلام علیکم